موسیقی 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 عالمی اور اس محفل کے میزبان محترم مستری عاشق حسین صاحب محمد احمد سعیدی صاحب مستری اللہ وسایہ صاحب عزیزہ محمد عامر سعیدی صاحب اور ظاہر ایک ٹیو ورک ہوتا ہے سب ہی دوست ہاتھ ملاتے ہیں اپنے اپنے انداز سے رب کائنات آپ سب کی یہ محبت یہ شرکت یہ خدمت مقبول و منظور فرمائے اور اس کا بہتلین عزر اور سمر عطا فرمائے حضرات محترم ویسے تو یہ خانبیلہ کی سرزمین ہمارے لئے کوئی نئی نہیں ہے اللہ تعریات زلی تابر زلی تابر زلی تابر اللہ تعریات نارے رسالہ نارے کلافہ نارے حیدری نارے غوثیہ نارے حضور غزالی زمان زندہ میں ارز کر رہا تھا کہ خان بیلہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی کئی بار حاضری ہو چکی ہے لیکن جہاں تک اس مقام کا تعلق ہے یہاں غالباً میری پہلی ہاتھی ہو جائے میں آپ دوستوں کی محبتوں کا شکر گزار اگر آپ صبر اور حوصلے سے کام لیں گے اور ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ لاؤڈ سپیکر کا یا بجلی کا آنا جانا یہ آنکھ مچولی یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور جیسے آپ نے لطیقے سنے ہوں گے کہ جو باہر کے غیر ملکی یہاں آتے ہیں انہیں کوئی اور جملہ یہاں کا آئے یا نہ آئے لیکن دو جملے وہ رٹ جاتے ہیں بجلی آگئی بجلی چلی گئی بہرحال میری آواز آخر تک آ رہی ہے سبحان اللہ بزرہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ آواز آتی رہے گی حضراتِ بکرم ربِ کائنات نے ہم سب کو عالمِ ارواح میں جمع فرمایا امیروں کو بھی غریبوں کو بھی حاکموں کو بھی محکوموں کو بھی نیکوں کو بھی اور بدوں کو بھی کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور پھر وہاں کچھ قول و قرار ہوئے کچھ اہد و پیمان ہوئے کچھ وعد وعید ہوئے علستو بِ ربِ کم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب سے پہلے آقائد ہو جہاں سرورِ کائنات نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ نے بہان اللہ اس کی ربوبیت کا اقرار کیا اور بلا کا نعرہ لگایا کہ بے شک کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے بہان اللہ پھر آقا کریم کی تقریب میں آپ کی پیروی میں یوں کہیے آپ کی دیکھا دیکھی باقی تمام نسل انسانی نے بھی رب کی علوہیت کا اور ربوبیت کا اقرار کیا بہان اللہ اب انسان جب عالمِ ارواح سے عالمِ اجسام میں آتا ہے عالمِ امر سے عالمِ خلق میں آتا ہے تو اس عالم کی کچھ مجبوریاں ہیں یہاں کچھ پابندیاں ہیں یہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے ہجابات ہیں اس کے ذہن میں گونج ہے کسی کو رب مانا تھا کسی کی علوہیت پر اقرار کیا تھا لیکن وہ حسنی کہاں ہے وہ اس کی نگاہ کی رسائی سے باہر اس جہان کی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں اب اس کے اندر کسک ہے خلیش ہے اس کو کھوجنے کی تڑپ ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے مثلاً سہراؤں سے گزرتا ہے سہراؤں کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے حسن کو دیکھ کر مرعوم ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ وہم گزرتا ہے کہیں یہی تو خدا نہیں اتنے میں اس کی نگاہ پڑتی ہے پہاڑوں پر پہاڑ بلند و بالا ہیں ان میں جاہو جلال ہے ان میں کر رفر ہے تم تراک ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ تو ٹیلے تھے پس یہ بلند ہیں وہ تو ریت اور مٹی تھی یہ پتھر ہیں اور پتھر طاقت کا مزہر ہوتا ہے اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے پھر یہ اس قابل ہے ان کو خدا مانا جائے وہ انسان وہ پتھروں کے سامنے پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے وہ سوچتا ہے آگ کی بڑی طاقت ہے اس کے سامنے تو پتھر پانی ہو جاتا ہے تو آگ اس قابل ہے اس کی پوجہ کی جائے اس کی پرستش کی جائے یارو وہ آگ کی پوجہ بھی لگ جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آپ کو بھی گجھا دیتا ہے اور جب اس کا گزر ہوتا ہے سمندر سے تو سوچتا ہے کہ اتنا پانی یہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی یہ بے حد و بے حساب پانی آپ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے آگے تو نہیں ٹھہر سکتی وہ کہتا ہے کہ نہیں پانی کی طاقت آگ سے بڑھکے ہیں پانی کی عبادت ہونی چاہیے وہ اس کی عبادت میں مشہول ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب چاند چودری کا چڑھتا ہے تو سمندر کے سینے میں بھی حلچل مجھ جاتی ہے سمندر بھی جوار بھاٹے اور مد و جزر کے مراحل سے گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو سمندر کی موجیں مسترم اور بے چین ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتی ہیں وہ سوچتا ہے کہ چاند کی یہ طاقت کہ اتنی دور سے وہ سمندر پر غالب آ جاتا ہے اور ہاں بھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے پھر چاند کے سامنے تو پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے چاند کی عبادت ہونی چاہیے وہ وہاں پہ ماتھا ٹیک دیتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے جو چاند پھیکھا پڑ گیا ہے بے حیثیت ہو گیا ہے اس کی تو کوئی وقت نہیں رہی سورج کی چمک نبک اس کی آب و تاب اس کی شان و شوقت اس کی خیربی کی کیفیت وہ کہتا ہے نہیں چاند کچھ نہیں سورج کی پوجا ہونی چاہیے وہ اس کے سامنے سے جرید ہو جاتا ہے یارو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تب جس جس کو سجدہ کیے تھے وہ سب اس کے اشارہ چشم و عبرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں میں نے پتھروں کو سجدہ کیا تھا پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑتے ہیں میں نے آگ کی پوجا کی تھی آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے میں نے پانی کی عبادت کی تھی اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے میں نے چاند کی آگے سر چکایا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے میں نے سورج کو خدا مانا تھا اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ پھر یہی معبود ہوگا یہی مسجود ہوگا یہی پوجا کے لائے یہی پرستش کے قابل لیکن یارو جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور اس کی عبادت کا تصور دل میں بسا کے جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے مہمے حیرت ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے جس کی عبادت کا خیال لے کے آیا تھا وہ تو خود کسی کی عبادت میں پہلے سے مشغول ہے یارو پھر اس پر ایمان و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ جس حسنی کو یہ خدا مانتا ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا ہے یارو تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے بعد میں خدا کو مانا ہے یاد رکھو جب تک تلاش کا ذریعہ دروس نہ ہو اس وقت تک تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی سادہ اور آسان مثال سے سمجھا دیا کرتے تھے فرمایا کہ اگر چائے کی پیالی آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں یہ چائے پھیکی ہے کہ میتھری وہ اس کو دیکھتے رہیں بھورتے رہیں نظریں جمائے رہیں کیا پتہ چل جائے گا اس میں انگلی گھونے کیا معلوم ہو جائے گا اگر اس کو سنگھیں تو کیا اس کی مہد اس کی خوشمو کیا بتا دے گی اگر اس گرمہ گرم چائے کو کسی طرح کان میں ٹپکانے کی کوشش کریں تو کیا مٹھاس کے بارے میں علم ہو جائے گا کیا اس چائے پر آپ کو ریاضی کا فارمولہ اپنائے یا اپنی اقل و دانش کے اور فہم و فراست کے تیر چلائیں تو کیا آپ کو اس کی مٹھاس کی خبر مل جائے گی نہیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجے زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے یارو جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی جنہوں نے اللہ کو ڈھومنا چاہا اپنی آنکھوں سے جنہوں نے اللہ کو تلاش کرنا چاہا اپنے ہواس و آساب سے جنہوں نے اس کو پانا چاہا اپنی اقل سے گمراہ ہوئے گمگشتہ منزل ہوئے انسان اشرف المخلوقات مخضون کائنات یارو وہ کبھی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے کبھی پتھروں کی پرستش کر رہا ہے کبھی چاند سورت کے سامنے سر جھکا رہا ہے کبھی آگ کی پوجا میں لگا ہے اس کو رب کا پتہ ملا ہے تب جب یہ دامن رسالت سے وابستہ سکتا ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اللہ اکبر رسال یارو تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے اور بعد نے خدا کو مانا ہے سبحان اللہ حضرات مکرم آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو الحمدللہ ہر جو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہو یا کوئی بزنس وغیرہ کے سنسلے میں جوب کے لیے نوکری کے لیے وہاں گئے ہو ان کو پتہ ہوگا کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے ایسا ہے یا نہیں اچھا آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے لوگ روشن خیال ہو گئے ہیں دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں اور بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن عقیدہ مذہب بدلنا تو آسان نہیں ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ آج تو پھر بھی وہ عرب لوگ کافی نرم پڑ گئے ہیں لیکن آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ان کی زد اور ہٹ دھنمی کا عالم کیا ہوگا اپنی بات پر اڑ جانے اور لڑ جانے کی خصوصیت کیسی ہوگی تو ان لوگوں سے جو بتوں کی پودا کرتے ہیں میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں دے سکتے سب کچھ دینے والا ہمارا رب ہے میرے آقا کریم جو بھی چیز فرمائیں مثلا فرمائیں کہ روزی رسط دینے والا میرا رب وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کیا آپ کا رب ہوتا تو آپ ہی کو دیتا ہمیں کیوں دیتا میرے آقا کریم فرماتے کہ اولاد دینے والا میرا رب وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے تو انہی بتوں سے ہمیں مانگ کے لیا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا رب دیتا ہے جس چیز کو بھی میرے آقا کریم اپنے رب سے منصوب کرتے وہ مشرق وہ کافر وہ انہی چیزوں کی نسمت اپنے بتوں سے جوڑ سکتے تھے ایسا تھا کہ نہیں تو آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے یہ بت نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھی ایک نازک سی بات ہے کہ وہ جو کافر ہیں مشرق ہیں وہ سب اپنے خداوں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں بوت ان کی آنکھوں کے سامنے وہ جانور ان کی پوجہ کرتے ہیں وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اگر چاند سورج کی یا آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے یارو جس جس کی وہ عبادت کرتے ہیں سب کو دیکھ کر اپنے خداوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں تو ذرا سوچو میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے نارہِ تکبیر نارہِ رسال نارہِ خلافت نارہِ حیدری جگر کوشہِ حضور غزالیِ زمان خانوادہِ مرشدِ کریم حضور غزالیِ زمان قائدِ ملتِ اسلامیہ مفکرِ اسلام حضور صاحب زادہ سید حامد صحیح شاہ صاحب قادمی جارو یہ کتنا دشوار ہوگا کتنا مشکل ہوگا لیکن میں نے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو میں خدا نہیں میں معبود نہیں میں پوجہ کے لائق نہیں میں پلستش کے قابل نہیں میں تو اس کا فلستادہ رسول ہوں میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں میں تو اس کا عبدِ مقدس ہوں میں اس کا پاک بندہ ہوں اے لوگو میں خدا نہیں لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی اے لوگو میں تو تمہارا معبود نہیں لیکن اگر جانور میرے قدموں پر صحیح جریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا اے لوگو میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں لیکن اگر چاند میرے اشارے پر جو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پر میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگا یارو تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے بعد میں خدا کو مانا ہے اچھا آج کل آپ کو اگر کوئی بات پبلیسائز کرنی ہو عوام تک پہنچانی ہو لوگوں کو بتانی ہو تو اس کے ہزار طریقے پینفلیس بنوا لیجے بینر سپا لیجے پوسٹرز ہینڈ بیلز تیار کرا لیجے اخبارات میں اشتہار دے دیجے ٹی وی پر پٹیاں چلوا دیجے آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی ایڈ سلتے ہیں وہاں پر اشتہار بازی کر لیجے لیکن پرانے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا اس وقت اگر کسی شخص نے اپنی بات کو عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بلاتا تھا پکارتا تھا جو شخص بھی اس کی بات سنتا تھا خود چلنے سے پہلے دوسرے لوگوں کو بتا دیتا تھا یا وہ فلا شخص اس نے کوئی اہم بات کرنی ہے عوام تک پہنچانی ہے چلو چل کے سن لو تو اس وقت آبادی بھی کم ہوتی تھی دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جب لوگ جمع ہوتے تھے اس نے جو بات کرنی ہوتی تھی لوگوں کو پکارا آقا کریم نے پوچھا اے لوگوں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرح ایک لشکر ہے تم پر ہوتا کرنے کے لئے تیار مانو گے سب نے کہا دی آپ تو سادے تھے درو کوئی آپ کا شیوہ نہیں ہے کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے آپ نے تو جب بھی بولا سچ ہی بولا ہے ہم ضرور مانیں گے آپ کی بات جب کافروں نے اقرار کر لیا اعتراف کر لیا تو تب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بتھ ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے یہ تمہارے معبود نہیں وہ وحدہ الاشریخ ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھی حضرت اوقر میں سوچنے لگا کہ وہ بتھ پرستوں کو رب کی بارگاہ میں بلانا ہے تو فصاحت کلام کا تقاضی تو یہ تھا موقع محل کی نزاکت تو یہ کہتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں اور خدا کا ذرا کمپیریشن کرتے تقابل کرتے معازنہ کرتے بتاتے دیکھو یہ بتوں کی حالت یہ یہ ایک قدم تو اٹھا نہیں سکتے ان پر مکھی بیٹھ جائے اسے تو اڑا نہیں سکتے تم ان کو خدا مانتے ہو وہ جو میرا رب ہے وہ علیم و خبیر ہے وہ سمی و بصیر ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مزال نہیں پھر رب کی عظمت میان کرتے ہیں شان میان کرتے ہیں بخام میان کرتے ہیں خدرت و اختیار کا ذکر ہوتا اور پھر اس طرح لوگوں کو وہ قائل کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا لیکن نہیں آقا کریم نے رب کی حی و قیوم ہونے کا ذکر نہیں کیا علی و خبری ہونے کا ذکر نہیں کیا سمی و بصیر ہونے کا ذکر نہیں کیا اس کی صفات کا ذکر نہیں کیا اس کے قدرت کاملہ کا ذکر نہیں کیا جبریل کی آمد کا ذکر نہیں کیا وہی کا کوئی تذکرہ نہیں اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو مجھے چھوٹ صفات مانتے ہو مجھے خطاؤں سے منظہ مبرہ مانتے ہو اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مانتے ہو سبھان اللہ یارو تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے بات میں کنا پسنے مان اللہ اچھا یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتی زبان میں سمبولک لینگویج میں ایک بات سمجھا دیئے آپ کھڑے ہیں صفحہ کے پہاڑ باقی سب لوگ کھڑے ہیں نیچے آپ فرماتے ہیں اے لوگوں تم تو نیچے ہو نا تم پستیوں میں رہنے والے ہیں تمہیں کیا پتا لیکن یادرکہ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ پہاڑ کے ادل بھی دیکھتا ہے اور اگر بھی دیکھتا ہے وہ دنیا بھی دیکھتا ہے اور برزب بھی دیکھتا ہے وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے وہ باطن بھی دیکھتا ہے وہ نیت بھی دیکھتا ہے وہ عمل بھی دیکھتا ہے جو دکھاتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے جو چھپاتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ اس بلندی پہ ہوتا ہے یارو آج کل ہم نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں مجھے تو نہیں پتا اس دیوار کے ادھر کیا ہے لیکن جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے تو ناقا کریم نے جب پہلی بار اعلان نبوت کیا ہے یہ مسئلہ تو اسی وقت حل کر دیا ہے کہ یاد رکھو نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نارے تکویر نارے رسال بیضانِ کرم حضور غزالی اے زمان بیضانِ کرم حضور غزالی اے زمان خان وعدہِ مرشدِ کریم حضور غزالی اے زمان حضراتِ مکرم مجھے کچھ وعدوں کی دور میں میں بدھا ہوا ہوں مجھے علی پور جتوئی یاکی والا اس علاقے میں کچھ نکاح پڑھانے ہیں اور کچھ خطابات کرنے ہیں اس لیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ تود تو نہیں دے پا ہوں گا لیکن ایک آج بات سمجھا کے ایک آج نصیحت کرتی میں آپ سے رخصت چاہوں گا رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاءِ کرام علیہ السلام کو بھیجا اچھا وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں کوئی فنڈس کا پرابلم بھی نہیں اتنے فنڈس کہاں سے آئیں گے یہ مین پاور کہاں سے آئیں گی کوئی مشکل نہیں تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے لیتا ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت ملتی تو سب سیرے سچے راستے پر چل رہے ہوتے سراتِ مستقیم پر ہوتے نہ یہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے نہ فتوہ بازی ہوتی نہ مناظرے ہوتے نہ مباحلے ہوتے نہ تخریق کاری ہوتی نہ دہشت گنبی ہوتی نہ منافقت ہوتی نہ دھوکہ دہی ہوتی سب سیرے سچے راستے پر ہوتے میں عرض کروں گا کہ یہ ستہ ہی سوچ ہے ورنہ اگر آپ غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت دائیت دائیت یہ اللہ کا کرم ہے وہ کیسے آپ کشمکش میں ہوگئے یہ کیسے ممکن ہے درسول اللہ کی پھر اپنا حال تو ہم سب خود جانتے ہیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہوتا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا یا ہمارے خیال میں وہ ہمارے لیے نقصان لے ہوتا یا وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا تو کیا ہم سب اس حکم پر عمل کر لیتے آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے ذرا تھوڑا سا تقابل بھی کیجئے جب مدینہ المنورہ میں جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی یارو چشم فلک نے یہ منظر کب دیکھا تھا کہ وہ شراب جو لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہے بڑی بیش قیمت ہے وہ جو مہوان نوازی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور لوگ بھی وہ ہیں جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہے اب جب وہاں یہ آیت نازل ہوتی ہے تو مدینہ کی نالیوں میں شراب بہ رہی ہے مدینہ کی نالیوں میں شراب بہ رہی ہے کوئی بچا بچا کے نہیں رکھا ہے کوئی چھپا چھپا کے نہیں رکھنا بلکہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی کوئی مٹھ کے توڑ دیئے گئے ہیں وہ شراب بہا دی گئی ہے وہ نالیوں میں شراب بہ رہی ہے یارو ہم لوگوں کو نہیں پتا شراب حرام ہے لیکن بھٹیاں چلانے والے کون ہیں بیشنے والے اور خریدنے والے کون ہیں اور پینے والے اور پلانے والے کون ہیں اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آج اس طرح کا کوئی حکم نازل ہو کہ جو شراب بناے گا یا بیچے گا یا پیے گا اس کے لیے رب کی طرف سے یہ وعید تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حکم کے عام کریں گے اور اس حکم بھر چلیں گے بہت سے لوگ کر بھی نہیں لے لیکن بہت سے وہ بھی ہوں گے جو چوڑ دروازے تلاش کریں گے بہانے بنائیں گے درمیان جو کوئی راستے تراشنے کی کوشش کریں گے ایسا ہے کہ نہیں یا رو ابھی تو ہمیں احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے تو ہم نافرمانی کر بیٹھیں حکم دوری کر دیں گناہ کر بیٹھیں تو چلیے ہم توبہ کریں استفار کریں آنسو بھائیں رب کی بارگاہ میں فریاد کریں ہاتھ جوڑیں تو رب کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں توبہ مل جاتی ہے لیکن اگر ہم پر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی اور پھر ہم نافرمانی کرتے پھر توبہ کی کوئی صورت ہوتی سبحان اللہ پھر تو ہم سب عذاب پر پسے پر ہو ایک اور انداز سے بھی بات سمجھی جا سکتا ہے دیکھئے انسان معاشرہ بنا کے رہتا ہے دوسرے جانور وہ تو اپنے بھٹ میں اپنی کچھار میں اپنے بل میں اپنے ٹھکانے پر وہ منرمازہ زندگی بجار لیتے وہ شہر نہیں بساتے بستیاں آباد نہیں کرتے یہ انسان ہے اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو مجبوراً بستیاں بسانی پڑتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے یہاں پر ہماری ضرورتوں کے گھیلے پھیلے ہوئے ہیں ہم تقسیم کار کرتے ہیں کام آپس میں بانٹتے ہیں تب ہی رہ سکتے ہیں کوئی ہے جو فراب زمین سے اگائے گا کوئی ہے جو کپڑا بھنے گا کوئی ہے جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا کوئی ہے جو برطن بنائے گا کوئی ہے جو جوتا تیار کرے گا کوئی ہے جو علاج موالدے کی سہولت فراہم کرے گا اگر ہم یہ تقسیم کار نہ کریں ہم اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے آپ سوچئے آپ کے علاقے میں ایک شرح حجام نہ ہو نائی نہ ہو ہم کسی کو مو دکھانے کے نہ رہیں سبحان اللہ ایسا ہی ہے اب ہم ملجل کے رہتے ہیں تو ظاہر پنچھگڑا بھی ہوتا ہے فساد بھی ہوتا ہے پنچھگڑے اور فساد کو نفٹانے کے لیے خانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے عدانت بھی چاہیے اب ظاہر ہے کہ معاشرہ تب ہی چل سکتا ہے جب سب کے لیے ایک ہی خانون تب ہی چل سکتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہر ایک کے پاس علیدہ وحی آ رہی ہوتی تو پورے ملک کے لیے ایک قانون کیسے بنتا کوئی بھی کہہ دیتا نہیں یہ میرے پاس تو وحی یہ آئیے مجھے تو حکم یہ ملایا آپ اس کو کیسے روک سکتے تھے کیسے کہہ سکتے تھے نہیں جی اس کے پاس یہ بہی نہیں آئی یہ جھوٹ بول رہے پھر معاشرے کے لیے ایک قانون نہیں بن سکتا تھا بہان اللہ پتہ یہ چلا کہ یہ انسانی معاشرہ صحیح طور پر تشکیل نہیں پاسکتا تھا تو نبیوں کے ذریعے احکام بھیجنے میں یہ حکمت تھی کہ انسانی معاشرہ پھرے پھولے اور ایک قانون کی چھتری کے نیچے سب سکون سے زندگی بسر گرستے تھے حضرات مکرم اب نبی آئے ہماری ہدایت کے لیے اب پہچانے کیسے کہ کون ہے نبی ادھر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے میں اللہ کا نبی ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی اب کیسے پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا تو ہمیں ایک قصور بتا دیا گیا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ موجزہ دکھائے جھوٹا نبی کبھی موجزہ نہیں لکھا سکتا جھوٹا نبی موجزہ نہیں لکھا سکتا سچا نبی موجزہ دکھائے گا موجزہ کسی کہتے ہیں ویسے تو ہم بول چال میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں لیکن ذرا میں اس کو مزید تازہ کرتا چلوں موجزہ وہ چیز ہے جو عقل میں نہ آئے جو ہماری عقل کو آجز کرتے ہیں جو فہم و فراست جس کے سامنے گھٹنے ٹینگ لیں اور ہماری سوج بوج کی صلاحیت ہار مان لیں وہ ہوتا ہے موجزہ جو عقل میں آ جائے وہ موجزہ نہیں ہوتا حضرات محترم جیسے کوئی کار حادثے کا شکار آپ کو نظر آئی کار کی حالت اتنی خراب دیکھ کے لگتا ہے کہ جو بھی اس میں بندہ ہوگا زندہ نہیں بچا ہوگا لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس کار میں تین مندے سوار تھے کسی کو کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی آپ کہیں گے کمارہ بھی موجزہ ہوگی ٹھیک ہے کوئی مکان کی چھت گر پڑی اب اس کے اندر وہ ماشاءاللہ کبھی ہے کل جوان سو رہے تھے بیچارے لقمیں عجل بن گئے ایک دو تین دن کا بچہ وہ ہستا کھل کھل آتا وہ زندہ بچ گیا لوگ کہیں گے کمارہ بھی موجزہ ہوگیا آسمان سے والیش پرس رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ایک کھیت پورا سراب ہو گیا اور ایک کھیت پورا خوشک رہ گیا آپ کہیں گے کمارہ بھی موجزہ ہوگیا وہ چیز جو عقل میں نہ آئے وہ جو جس کے سامنے ہماری سود بودھ جواب دے جائے وہ موجزہ ہوتا ہے اچھا نبی کی پہچان موجزہ کیوں ہے یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کسی کو لفظ تو مشکل تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ لفظ عام ہو گیا ہے لوگ سمجھنے لگے ہیں وہ کسی کو استثناء تو حاصل لیں گے سمجھنے سب کے لیے ضروری ہے کہ سب ایمان لانا ہے نبی پہ کوئی عالم ہو یا جاہل کوئی بڑا ذہین اقل مند ہو یا کن ذہن اور کم اقل اور غبی سب کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لانا تو جب نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہئے کہ جس کے سامنے سب برابر ہو سبحان اللہ کوئی عالم ہو یا جاہل کوئی فرق نہ پڑے کوئی بڑا ذہین اقل مند سمجھدار ہو یا کوئی کن ذہن کم فہم ہو فرق نہ پڑے ایک عام آدمی سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے سب برابر ہو وہ اقل مند اور بے وقم وہ بھی برابر ہو اور عالم اور جاہل وہ بھی برابر ہو یہ کیسے ممکن ہے یارو یہ موجزہ ہے موجزے کے سامنے سب برابر ہیں موجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ وہ ذہین اور جینیس اور عقل مند کی فہم میں آتا ہے اور نہ ہی کن ذہن اور غمی کی عقل میں آتا ہے وہ موجزے کے سامنے سب برابر ہیں اچھا موجزہ نبی کی پہچان ہے پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے پہچانیں گے تو ان کو نبی مانیں گے تو پتا چلا کہ پہچان تو اتداء ہے پہچان پہلا قدم ہے پہلا مرحلہ ہے پہچان سے آگے گاڑی سے لے گی نہ تو پہچان کس سے ہوگی موجزے سے تو پتا یہ چلا کہ نبی نبوت کا آغاز موجزے سے ہو رہا ہے اور موجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دیں پتا یہ چلا نبوت کی اتداء وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے اس لیے کبھی نبی کو اپنی عقل کے پیمانے پہ مت نہ اپنا اور اپنی عقل کے ترازوں سے مت تولنا وہ ان تمام چیزوں سے معبرہ ہوتا ہے یارو آج کل لوگ بڑے پریشان کہتے ہیں یار پتہ نہیں سکتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میں بھی سوچنا ہوں آپ بھی سوچئے جو اخبارات کی شہصورکیوں میں جو کچھ سکتا ہے کہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز آتی ہیں کہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں کہ لاکھوں کے مجمع میں جو بیانات داغے جاتے ہیں کیا سب سچے ہوتے ہیں بلکہ ممبر و محراب پر کیا ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے اللہ اکبر ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے اچھا عدالت میں اگر کسی وقوعے کے بارے میں تین گواہ پیش ہوں ایک بندہ کہے کہ میرا اندازہ ہے واقعہ یوں ہوا تھا دوسرا کہے جی میں نے سنا تھا لوگ باتیں کر رہے تھے واقعہ یوں ہوا تھا تیسرا کہے جی میں موقع پر موجود تھا میں نے دیکھا تھا واقعہ یوں ہوا تھا عدالت کس کا اعتبار کرے گی جو موقع پر میں موجود جو چشنی گواہ اینی گواہ اس کا اعتبار کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورڈکٹ آف دا کورڈ عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے جلتا ہے رہا اللہ میں سوچنے لگا کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی ایک دفعہ میں جا رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ ٹرین پہ گرمی کا موسم تھا میرے بچے نے کہا کہ بابا آپ جو ٹرین آئے سٹیشن آئے گا تو میں ذرا اتر کے پانی پیا ہوں گا مجھے بہت پیاس لگی ہے بیٹھے ذرا خیال رکھنا جلدی آجا ٹرین چل پڑی تو مشکل ہو جائی اس نے کہا آپ فکر نہ کریں میں جلدی آجاؤں گا اب سٹیشن آیا ٹرین رکھی ایک طرف پرائٹ فارم تھا وہاں پہ بچہ اترا اتنے میں دوسری طرف ریلوے کی لائن کی وہاں ایک اور ٹرین آکے رکھی میں نے اُدھر دیکھا جیسے ہوتا ہے آدمی دیکھ لیتا ہے تو سامنے جو ڈبا تھا اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ مجھے پہشانتے تھے انہوں جوا سلام شروع کر دی میں اس جوا سلام میں مشروع ہوا اتنے میں میں گھبرا گیا ٹرین چل پڑی میں حیران پریشان بچہ آیا نہیں اب گھبرا کے سٹیشن کی در دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں نہیں اپنی ٹرین کھڑی ہے وہ ساتھ والی ٹرین چلی ہو جاتا ہے دھوکہ ہو جاتا ہے آپ سے بچے نے اسرار کیا کہ جی ذرا سیر کرنی ہے آج موسم بڑا اچھا ہے موٹر سائیکل پہ رات کو لے کے چلے چودمی شک تھی بچے کو موٹر پائی پہ بٹھایا لے کے چلے بچے کو بھی سرور آیا کہہ لگا بابا دیکھے کتنا مزہ آ رہا ہے آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کمار کمار اتنے میں سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث صاحب کھڑے تھے اپنے ساتھیوں وہ کہنے لگے دیکھو بچے کتنے بے وقوف ہیں کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اب بتائیے کون سچا ہے وہ بچہ یا وہ شیخ الحدیث صاحب دونوں چشن بیت گواہ ہیں دونوں آپ سے دیکھ کر گواہی دے رہے جائے میں سوچنے لگا مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے یہاں تو ہماری آنکھ بھی غلط دیکھتی کچھ لوگوں نے کہا کاندی صاحب آپ کیوں پریشان ہیں آپ تو ماشاءاللہ اچھے بھلے اقل مند آدمی ہیں اگر آپ کی آنکھ غلطی کرے گی اور ٹھوکر کھائے گی اور غلط دیکھے گی تو آپ کی عقل آپ کو بتا دے گی یہ آنکھ نے غلط دیکھا ہے تو آپ کو کیا پربا آپ تو عقل مند ہیں بے وقوف فکر کریں کہ غلط سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ کو تو سچ کا پتہ چلی جائے گا میں سوچنے لگا اچھا میری عقل آپ کی غلطی پکڑ لے گی تو کیا عقل غلطی نہیں کرتی کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ایک فکرے میں جواب ہے اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں لیکن یہاں سارا اختلاف سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے ہم بے وقوف تو بیسے ہی زندہ بات مردہ بات لگے رہتی ہیں یارو ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے جہاں ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے عقل چھوکر خاتی ہے تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں سلتا تو ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو ان کو سچ کہاں سے ملا اب آپ کو پتہ ہے نا ان کو اس صدیق اکبر کا لقب کب ملا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر مراج سے واپس نصیب لائے اور آپ نے سفر مراج کا ذکر کیا کافروں کے سامنے تو انہوں نے وہ بڑے خوش ہوئے اچھا کافر خوش کیوں ہوں گے کہ آقا کریم کی عظمت و شان پر خوش ہو رہے ہیں نہیں وہ خوش اس لیے ہو رہے تھے وہ کہنے لگے کہ آج کتھ ہم جب بھی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کے نبی کو غلط ثابت کرنے کی معذر اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کے نبی تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا لیکن آج انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کو کوئی سجمانی نہیں سکتا رات و رات مزیر حرام سے چلے مزیر اقصہ پہنچ گئے نظرانے اور بھی کہاں کہاں گئے رات و رات واپس بھی آگئے یہ بات تو ایسی ہے جس کو کوئی سجمانی نہیں سکتا چلو سن سے پہلا پکڑو نا ابو وکر کو بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی ان کی دائیت کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں بات بات میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں دیکھو اب کیا کہتے ہیں اب آپ کو ڈھونڈا اس وقت آپ موجود نہیں ہیں اب کافر گھات میں ہیں تاک میں ہیں انتظار میں ہیں کہ پہلے ہی کوئی پٹی نہ پڑھا دیں جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے کافروں نے گھیر لیا ہاں بھئی ابو وکر یہ تو بتاؤ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے رات کو مسجد اقصہ سے سفر کیا مسجد حرام سے سفر کیا مسجد اقصہ پہنگیا اور اور بھی نجانے کہ آپ کہاں کہاں کی سہر کی رات و رات واپس بھی آ گیا کیا خیال ہے تمہارا یہ بات کہنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا سیدنا ابو وکر بھی غور فرماتے ہیں کہ یہ آخر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں پہلے بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے یہ بات کہی کس نے سبحان اللہ جب کافروں نے دیکھا کہ بتایا بغیر بات بنے گی نہیں اور ڈال گلے گی نہیں تو مجبورا کہنا کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو جس کی صداقت کا ترچہ کرتے ہو یہ انہوں نے کہا اب بتاؤ یہ بات ہو سکتی ہے سیدنا ابو وکر نے کیا کہا کیا یہ کہا کہ بھئی تم تو کافر ہو تم سکہ راوی تو ہو نہیں تمہارا کیا اعتبار پتہ نہیں سچ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو میں جاؤں بارگاہ رسالت میں ذرا تصدیق کروں بعد میں بتاؤں گا یوں نہیں بورا جوا دیا کہ میرے آقا کے لیے فرمایا ہے تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ آقا نے اس سفر کیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکویش نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ صداقت یار غار وفادہ سجدنا ستیق اکبر یارو دو باتیں پتہ چلیں ایک بات یہ پتہ چلیں کہ آج کل کچھ لوگ جو آقا کریم کی عظمت و شان میں کیلے نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں دب ان کے سامنے سرکار کی عریفت عظمت شان مرتب وقام کے ثبوت کے لیے کوئی حدیث پیش کریں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث کے رابیوں میں یہ جو رابی ہے نا اس پر تو محدثی نے بڑی جرہ کی ہے یہ تو سکھا نہیں ہے یہ تو قابل اعتبار نہیں ہے اس رابی کی وجہ سے یہ حدیث تو ضعیف ہو گئی ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے تم ضعیف حدیثوں پر عمل کر رہے یارو اگر موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیب اکبر کی سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات اگر کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو ارے کافر ہے تو ہوتا رہے عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے اور دوسری بات صدیب اکبر نے گواہی دی سفر میراج کی کیا صدیب اکبر نے آقا کریم کو میراج پر جاتے میں دیکھا تھا نہیں میراج پر جاتے میں تو نہیں دیکھا پتہ تلا کہ آنکھ کی گواہی تو نہیں تھی آنکھ کی گواہی نہیں تھی اچھا میراج موجزہ ہے کہ نہیں ہے موجزہ ہے اور کتنا بڑا موجزہ ہے آقا کریم کا یہ افتخار ہے امتیاز ہے کسی اور کو وہ رفت وہ عظمت نہیں ملی جو شبے میراج میں میرے آقا کریم کے حصے میں آئی ہے اب یہ موجزہ ہے اور موجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو آجز کر دے اب صدیب اکبر نے میراج کی گواہی دی تو موجزہ کی گواہی دی تو اس کو ہوتا ہے آقل کی گواہی تو نہیں ہے نہ آنکھ کی گواہی نہ آقل کی گواہی پھر سچ کیسے ملا ہم تو سمجھتے ہیں سچ کا پتہ یا آنکھ سے چلے گا یا آقل سے چلے گا اب صدیب کے اکبر گواہی دیتے ہیں نہ آقل کی گواہی ہے نہ آنکھ کی گواہی ہے پھر سچ کیسے ملا یارو انہوں نے سبق یہ دیا ہے ذرا یاد رکھنا وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو تمہاری آنکھ کچھ دیکھے تمہاری عقل کچھ کہے تمہاری بسارت کچھ کہے بصیرت کچھ کہے اور نبی ان کے مقاملے میں کچھ اور کہے اپنی آنکھ کو جھٹلا دو اپنی عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تکبیر دارے رسائت دارے رسائت ویزان کرم حضور غزالی زمان خان غادہ اے مرشد کریم حضور غزالی زمان حضور قبلہ سید حامد صحیح شاہ صاحب قادمی یہ انہوں سچ کا میعار زمانی رسالت تھے اور آپ نے کبھی غور کیا علماء کرام بھی توجہ فرمائے قرآن مجید کی وہ آیت ماشاءاللہ خدمے میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے اور بڑا خوبصورت کلام بھی فرماتے ہیں علماء کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر میں اپنے بچے کو نصیحت کروں سچ کے بارے میں تو کیا کہوں گا کہوں گا بیٹے سچ بولو سچ کا دامن پکڑو سچے بنو یہی کہوں گا میں بچے کو نصیحت کروں تو کہوں گا سچ بولو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کوئی حکمت ہوگی اس انداز بیان میں ہمارے لئے کوئی سبق ہوگا رب کائنات کے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہو تمہاری آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے تمہاری آقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو بلکہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ تمہیں بھی سچ کیا ہے تو پتا یہ چلا کہ جب بات سچوں کی ہو میرے آقا کریم کا لقب بھی تو صادق ہے اور میں صرف اس کی وضاحت کر کے اور اب تو نصیحت کا وقت بھی نہیں رہا چلیئے پھر ایک نصیحت ہی کر دیں اور اس کے بعد آپ کی نام چھوٹا بسے آج کا نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کو نصیحت کرنے تو جوابا تقریر سننے کو ملتی ہے کہے نا بھائی خدا کا خوف کرو یار حرام سے بچو حلال پہ گزارہ کرو تجھے دی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحت کرنے کا حلال پہ گزارہ کرو حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی کپڑا کہاں سے نہیں بچوں کی فیسے بھی دینی ہے اور بھی ہزار کام ہے جو کرنے ہیں حضرات مکرم اسی طرح ان سے کہے بھائی برائی سے بچو کہتے ہیں ہر طرف تو برائی ہے ہر طرف خرابی ہے ہر طرف گناہ ہے ہر طرف بچکاری ہے ہمارے پیچھے آپ کھڑے ہیں تم برائی سے بچو چلو جی بچ گئے برائی سے کیا دنیا بدھا جائے گی کیا اچھائی کا بول بارا ہو جائے گا کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا یہ دنیا تو بیسی کی بیسی رہنی ہے آپ خامقہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے آدمی نصیحت کرنے والا بھی اپنا سمولے کے رہ جاتا ہے کیا فاق نصیحت تو ہوں لیکن مسئلے کا حل ہے ایک حکایت میں کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی اللہ و بھرکایا وہ مازاللہ مازاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھوکنا چاہتا ہے تو کتنی بڑی آگ تھی آپ خوش آگ علماء نے بتایا ہو کہ کتنے عرصے تک تو اس کے لیے لکڑی اجمع ہوتی نہیں آپ جلانے کے لیے اور جب وہ آپ جلائی گئی تو شونوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ ایک پریندے اس آگ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے ایسا بڑا علاؤ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چلی کیسے کرنے تھا بس میں اپنے آخری جمروں پہ ہوں پھر آپ سے اجازت سے گلتے ہیں حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونس میں پانی لے کے چل پڑی کسی نے پوچھ لیا کہ بی بلبل کہاں جا رہی ہو اس نے کہا کہ میں نمرود کی آگ گزانے جا رہی ہوں ظاہر ہے مذاب تو بننا تھا نو جی یہ نمرود کی آگ گزانے جا رہی وہ آگ جہاں پر پانی کے ہوس پلٹ دیے جائے ان کا پتہ نہ چلے یہ چونس میں پانی لے کے جا رہی ہے میں آگ گزانے جا رہی ہوں بلکہ ہی بے وقوف ہے پاگل ہے آقل سے پیدل ہے لوگوں نے جب تانے دیئے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لئے میشہ لے رہے ملول کہتی ہے میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں مجھے پتہ ہے کہ چند قطرے اس آگ تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے پہنے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے ان کی اوقات کیا ہے مجھے معلوم ہے لیکن باقی ہے کہ بعد میں فہرس بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے بہار اللہ بہار اللہ تو یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ بجھا تو نہیں سکتے لیکن مجھے اس فہرس میں جگہ تو بلا سکتے ہیں جو آگ بجھانے والوں کے ہیں بہار اللہ بہار اللہ بہار اللہ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں ممکن ہے کہ اچھائی قبول بالا نہ ہو ممکن ہے کہ برائی ختم نہ ہو ممکن ہے کہ حالات ویسے کہ ویسے رہے ویسے مجھے یقین ہے فرق پڑتا ہے چراغ سے چراغ جلتے ہیں لیکن ایک لمحے کو مان لیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہر طرف اسی طرح برائی رہے گی لیکن یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا ہمیں تو پڑے گا فیریس بنے گی نا وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا نام کون سی فریس میں داخل ہو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک اللہم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب اللہ خضرات مقدم یہ پروگرام ابھی چل رہا ہے چونکہ مجھے ابھی رخصت ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ علیدہ علیدہ آتے ہیں دعا کرانے استماعی دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے اتنے لوگ جب آمین کہیں گے تو نہ جانے کس کی آمین کے سطحے میں کس کی بگڑی سمجھ رہا ہے اس لیے آپ اپنی اپنی ضرورتیں اس استماعی دعا میں شانکیش نظر رکھیں گے اللہ غرب فرمائے گا اور جو حضرات اب دیر سے آئے ہیں تو ان کو مایوس ہینے کی ضرورت نہیں یہ محفلہ بھی چل رہی ہے اس کی فرکتیں الحمدہ وہ بار میں بھی سمجھ سکتے ہیں مولا کریمی سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے قلبدار ہیں ہمیں اپنی پکڑ سے بچانے تہروں غزب سے بچانے اپنے عذاب سے بچانے اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سر پر آسکتے ہیں میرے مولا ان میں کچھ بیمار ہیں ان کو سفی صحت دے دیں سکھائے کاملہ دے دیں کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں سب کو بیماری سے چھٹکا رہا تھا مولا آج کل تیرے بندے غربت کے ہاتھوں بڑھتا ہے مولا کریم یہ کورونا لوگ ڈاؤن نے ایک مسئیبت پھیلائی تھی اور اب جو ہر مہینے میں کتنی بار یہ مہنگائی کا ایک چوفان پھٹ پڑتا ہے میرے مولا اب اس مہنگائی کے ہاتھوں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے کتنے لوگ بیچارے وہ کبھی خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کچھ وہ ہیں جو جرم کے راستے پھر چل پڑتے ہیں ہم تیرے آجیز گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ مولا ہم اتنی کڑی آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہمیں گشادہ رسک عطا فرما دیں کوری روزی عطا فرما دیں اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لیں اور اپنے کرم سے کرزے کی لانت سے بھی نجات عطا اور کرزے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی سبیل پیدا کریں اور مولا کریم ہمیں اپنی چادت دے کے پاؤں پھیلانے کی توفیق دیں تاکہ کرزہ لینے کی نوبتی نہ ہے اس محفر کے جو بانی ہے مستری عاشق صاحب وہ ان کے بڑے بھائی علیل ہیں اور حاجی مدسر صاحب وہ بھی علیل ہیں دراصل میں ارز کروں کہ نام تمہیں ہر ایک کے نہیں لے پاؤں گا لیکن میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ اگر آپ اپنی وہ حادثیں رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر دیں گے تو نہ جانے کس کی آمین وہاں کود شرف ایک قبول پائے اللہ حافظ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور وہ بے نیاز ہے نہ جانے کس کی سن لے تو ہمیں اس سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے ممکن ہے جس کو ہم عابد و زاہی سمجھیں وہ اس کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیتی نہ ہو اور جس کو کچھ نہ سمجھتے ہو ہو سکتا ہے اس کا بڑا بزن ہو اس کی بارگاہ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کی سکتے میں بے اولادوں کو صاحب اولاد بے اولادوں کو صاحب اولاد اور کچھ وہ ہیں جن کو تُو نے بیٹی عطا فرمائی ہے اور وہ بیٹوں کے لیے تیری بارگاہ میں انتظائی کرتے ہیں اپنے کرم سے ان کو فرزندِ ارجمند عطا فرمائی ہے خوش نصیف زندگی والے بیٹے عطا فرمائی ہے اور مولا اور مولا جن کو تُو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دی اولاد کے دکھ سے بچانے اور اولاد کے دکھ بڑا بھاری دکھ ہے اس سے محفوظ فرمائی ہے ہمارے بچوں کو میرے مولا ہمیں ان کی ہر فکر سے نجات دے دیں اگر ان کی تعلیم و تنبیت کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دیں اگر ان کے روزی روزگار کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دیں اور مولا آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے جبان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے رشتوں کا کال پڑھ گیا ہے مولا یہ بوز بھی تو تو نے اپنے کرم سے ہمارے کلوں پہ ڈالا ہے تو اپنے فضل سے بہت نخوبی سبوب دوستی کرا اور اپنے حبیب کے ستے میں مولا ان کی بہارے دیکھنا نصیف ہے ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دیں میرے مولا اور وہ تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں اور ان کو خوش دیکھ کر ہم بھی تیری رحمتوں کے گنگ آئیں میرے میرے مولا اپنے کرم سے وہ نوجوان وہ بچے جنہوں نے محفظ سجائی اور جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے ستے میں ان کو نیک راہوں پر استقامت عطا کرنا اور ان کے جذبے کو اور فروغ عطا کرنا اور آقا کریم کیوں اور اپنی صرفی محبت سے سر فراج کرنا اور مولا غیب سے ان کی دسبیری فرما مدد کرنا میرے مولا ہمارے خطاوں سے درگزر فرما دے اس دنیا میں بھی عزت عطا کرنا آخرت کی بھی رسوائی سے محفظ کرنا آمین 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 یا رب العالمین وصل اللہ تعالی محمد وعالی وصحبہ اجمعین آمین برحمت آپ نے سکریا ہے نا کہ محفظ چل رہی ہے